اسلام علیکم وریکم بیک ٹو می چینل ایزی فوڈ ویسا نیوی لوگ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں زنگر برگر کی ریسپی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت یمی سی لک ہے بہت مزیدار اور آسان ریسپی بنتی ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے بولنیس چکن لیا ہے اس کو پیسز میں میں کاٹ لوں گی اور اس کو ہم نائف کے ذریعے تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے اور اس میں کٹس لگا دیں گے اس کو رکھ لیں گے ایک سائٹ پر کر لیں گے اور اس کے بعد ہمارا نیکس پروسیجر آئے گا اس کو میرینیٹ کرنے کا میرینیٹ کرنے کے لئے ہمیں کچھ مسالوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون سالڈ ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں سرک مشٹ کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں چلی فلیکس ڈالے ہیں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون اس میں چکن پاورڈر جائے گا یہ اپشنل ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو ایڈ کریں اترائیز یہ ٹیسٹ کے لئے جسٹ ایڈ کرتے ہیں اور اس میں میں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں سرکہ میرا ہے ہاف کپ تاکہ ہمارا یہ جلدی میں اس کو برگر کو بنانا ہے اس لیے میں ہاف کپ ڈال رہی ہوں اترائیز آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور اس میں 3 ٹی سپون ایڈ کر دوں گی میں چلی سوس کے اور اسے اچھی طرح سے ہم میکس کر لیں گے میکس کر کے اس کو ہاف آر کے لئے یا ون آر کے لئے رکھ دیں گے میرینٹ ہونے کے لئے اور اس کے بعد ہمارا نیکس پرسیجر یہ ہوگا کہ ہم کٹنگ کریں گے کچھ سبزیوں کی تو یہاں پر میں یہ بندگو بھی کو ایسے سلائسز میں کٹ رہی ہوں اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں یہ ہوگا کہ ہم میدہ لیں گے میدہ میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے اس میں وائٹ پیپر ایڈ کر دی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں میں بلیک پیپر ایڈ کر دوں گی اور ورن ٹیبل سپون اس میں میں سالٹ ایڈ کر دوں گی اسے اچھ طرح سے میکس کر لیں گے اور یہ جو میرینٹ کیا ہوا چکن تھا ہمارا جو پیسز تھے اس کو ہم میدے میں اچھی طرح سے لگا کے پھر پانی میں اس کو ڈالیں گے پھر دوبارہ سے اس کو پانی میں ڈالیں گے اور پانی میں ڈپ کرنے کے بعد پھر سے اس کی دو سے تین دفعہ ہم کوٹنگ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا زنگر ہے نا وہ بہت مزے کا بنے گا اور کرسپی آئے لک دے گا اس کو آپ چار دفعہ بھی میدے میں لگا کے دوبارہ سے اس کو پانی میں ڈپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اس کو سارے جتنے بھی ہمارے پیسز ہیں ان کو ہم لوگ ایسی فرائے کرتے رہیں گے اور دونوں سائیڈ اس کی اچھی طرح سے لائٹ فران کریں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کے فرائے کریں گے تاکہ یہ ہمارے جلے نہیں اور اسی طرح ون بائی ون کر کے ہم سب بھی فرائے کر لیں گے اور نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ہمیں اسے نکال رہی ہوں بہت ہی مزے کی اور کرسپی لک نظر آ رہی ہے یہاں پر میرے سارے ڈن ہو چکے ہیں سیم اسی پروسیجر سے میں باقی کے بھی سارے نکال لوں گی اور فرائے کر لوں گی سیم ایسے ہی آپ بھی بنائیے گا بہت ہی آسان رسپی ہے بہت ہی یمی اور کرسپی بنتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں یہ ہے کہ ہم بن لیں گے جتنے ہمیں ریکوائٹ ہیں اور اتنے بن لیں گے اور اس کو اپن کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اکتبا لیں گے توے کو ہیٹ اپ کر لیں گے نارمل سا اور ہیٹ اپ کرنے کے بعد ہم سارے بن اس میں رکھ دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم تھوڑے سے گرم کر لیں گے اور گرم کر کے اس کو شفٹ کریں گے ایک پلیٹ میں جی دونوں سائروں سے ہم اچھی طرح سے اسے ہارٹ کر لیں گے تھوڑے سے سوفٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کی فیلنگ کریں گے فیلنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر یہ ہے ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اب میں پلیٹ میں شفٹ کر رہی ہوں جی نیکسٹ جو ہمارا پروسیجر ہے وہ ہے اس کے فیلنگ کا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سوس ہے آئس لینڈ سوس ہے جو کہ میں نے پہلے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسپی اور یہ کرسپی سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یقیناً آپ کے موں میں پانی آیا ہوگا یہاں پر فیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ہم تھوڑی سی مایونیز زیاد کریں گے اور مایونیز زیاد کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی کیبی جیڈ کریں گے اور یہ ایک پیس اٹھا کے رکھ دیں گے اور جو ہم آئس لینڈ وہ جو سوس ہے وہ اس میں اس کے اوپر لگائیں گے اور لگانے کے بعد اس کو اوپر سے ہم کور کر دیں گے دوسری سائیڈ بھی اس کی میں مایونیز سے فیل کر دوں گی اور اس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہاں پر جو ہمارا کرسپی سا زنگر برگر وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا یہ ہے اور لک ڈیلیشیس آپ یہ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا اور فیڈبیک ضرور دیچی کا کہ آپ کا برگر کیسا بنا ہے میرے برگر تو بہت ہی یمی بنے ہیں سب نے بہت عریف کی سب کو بہت پسند آئے تو آپ ہی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے برگر کیسے بنے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اجازہ جاتی ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ